مرحیم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں چودری اکرم صاحب کی راشقہ پر تشریف لائے میرے ساتھ محترم قاضی سرفراز صاحب ہیں محترم اسلم سیٹھ صاحب ہیں منیر خان صاحب سرپنچ اور ہمارے حیات چودری صاحب جو اکرم صاحب کے سابزادے ہیں آپ کو یہاں ہم نے اس لیے تکلیف دی ہے کہ کل پرسوں سے جب سے یہ ریومر چلی ہوئی ہے کہ سرن کورٹ کی الائنس کی سیٹ جو ہے اس کا ڈسین ہو چکا ہے تو لوگوں کے اندر ایک قسم کا خدشہ اور ایک قسم کا اکرم صاحب کے تائیں جو جذبہ محبت احساس تھا اس کی وجہ سے لوگ بہت اموشنل تھے اور ہر آدمی کو یہ سٹیٹمنٹ دینا تھوڑا مشکل تھا اس لیے آپ کو ہم نے تکلیف دی کہ ہم اکرم صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تھرو جو ہے وہ میسیج کر سکیں سب سے پہلے میں اس چیز کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس ہوئے ہیں اس میں ابھی تک پارٹی کی آفیشل سٹیٹمنٹ جو ہے ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہے اس لیے میں تمام ان حضرات سے جو اکرم صاحب سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کے فیدائین ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ریومرز پہ جانے سے پہلے پارٹی کی آفیشل سٹیٹمنٹ کا انتظار کریں جب پارٹی کی آفیشل سٹیٹمنٹ آ جائے گی اس کے بعد ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا لا عمل کیا رہے گا نمبر دو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکرم صاحب چونکہ پچھلے دو چار دن سے کشمیر میں ہیں پرسو انشاءاللہ نتیس تاریخ کو جو ورکنگ کمیٹی ہے اکرم صاحب کی اور جو سرن کورٹ کی عوام ہے اکرم صاحب کی ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ نو بجے چوہدری اکرم صاحب کو چندی مر سے رسیو کرنا ہے اور ڈیڑھ بجے جو ہے لسانہ ان کی رائشگاہ پہ ایک بڑا جمع غفیرہ گٹھا ہوگا ہم آپ کے مہادیم سے سرن کورٹ کی پوری عوام سے گزارش کرتے ہیں کلائی سے لے کے ڈگرہ پشانہ تک کے وہ لوگ جو اکرم صاحب سے خانیتر کے خصوصی طور پر جو اکرم صاحب سے بیلوس محبت کرتے ہیں کہ وہ خصوصی طور پر ساڑھے نو بجے جو ہے یہاں پہنچیں چندی مر کے اندر اور اپنے عظیم قائد چوہدری محبت اکرم صاحب کو لے کے لسانہ میں پہنچیں اور لسانہ میں انشاءاللہ اکرم صاحب ایک عوام کے قائد ہیں وہ کسی پارٹی کے یا کسی برادری کے قائد نہیں ہیں اور بہتر ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے انشاءاللہ پرسو ڈیڑھ بجے جو ہے لسانہ کے اندر عوام کے مرضی کے مطابق لیا جائے گا کہ اگر کہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو ہمارے آگے فیصلہ کیا ہوگا یہ عوام کے بیچ میں اکرم صاحب پرسو ڈیڑھ بجے فیصلہ کریں گے میں گزارش کروں گا محترم قاضی سرفراج صاحب اپنے خیالات کا ازار اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں آئے آپ لوگوں نے ہمیں یہ وقت دیا میں جانتا ہوں کہ اکرم صاحب کا جو کانٹیکٹ ہے وہ لوگوں سے نہیں ہو پا رہا ہے تو میری یہ گزارش ہے اور پیغام ہے کہ لوگوں کو انتیس تاریخ جو کی پرسو تھرسٹے والا دن ہے ہم لوگوں نے ساڑھے دس بجے چندی مڑ میں اکھٹا ہونا ہے میری اپنی یوت سے بھی یہ گزارش رہے گی کہ آپ ہی جوش و خلوص سے آئیں گے ابھی کوئی بھی فیصلہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا ہے ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں اب کسی بھی فیک ریومر پر ابھی یقین نہ کریں ہم اکرم صاحب کو ریسی کریں گے اور اس کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب جیسے کی سرفرہ صاحب نے اور اکرم آوازن صاحب نے یہ بتا ہی دیا ہے اس کے بعد ڈیڑھ بجے یہاں لسانہ میں ایک فیصلہ لیا جائے گا جو عوام کا فیصلہ ہے وہ اکرم صاحب کا فیصلہ ہے میں سب لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ پارٹی ہم پارٹی کے ساتھ ہیں پارٹی ہمارے ساتھ ہے ہم میدان نہیں چھوڑنے والے کئی لوگ مجھے یہ بھی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوگا الائنس ہے انشاءاللہ ہم میدان نہیں چھوڑنے والے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش رہے گی کہ بھاری تعداد مہر آ کر اپنے محبوب لیڈر اکرم صاحب کو خاص کر یوت سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ آئے اکرم صاحب کو رسیف کرے ساڑھے دس بجے چندی مڑ 29 تاریخ کو تھرسٹے کے دن ہم وہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی پبلک کا فیصلہ ہوگا وہ ہم لسانہ میں کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ہمارے بائی جان نے یہ بات ابھی پوری رکھی ہے کیونکہ پریس کانفرمز کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ہر گھر تک پیغام پچانا ہے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ میرے لئے لکھا ہوگا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا جو چاہے عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہو تو شاید بہت مشکل ہے وقت کاٹنا لہذا تمام عوام سرن کوٹ کھنیتر سے لے کے پشانہ تک اور میں یہ درخواست کروں گا کہ 29 تاریخ کو ہی ایک نو بجے ہم نے چندی مر سے چودری محمد اکرم صاحب لسانوی کو رسیوٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کے گھر میں یہاں لسانے میں تمام جو ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دنی طور پر وہ تمام یہاں جمع ہوں گے اور کوئی بھی اگر فیصلہ کوئی اس قسم کا پارٹی کا کوئی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے اگر پارٹی کا فیصلہ نہیں آیا تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے اکرم صاحب کو اپنے مقام تا پچانے کی پوری کوش کریں گے لہٰذا میں تمام عوام سے درخواست کروں گا کہ وہ ٹھیک نو بجے چندی مر میں آئے اور اس کے بعد یہاں جب گھر میں پہنچ جائیں گے تو یہاں جو برادری کی میٹنگ ہوگی جو اکرم صاحب کو چانے والے ہیں ان کے فیصلے پر اکرم صاحب کو بھی لبیگ کے نہ پڑے گا میں اسی سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی